ہیلو ویلکم ٹو ایچ این ایوری وان آف یو آئے ہو پابلو خیر خیریت سے ہوگے ٹک ٹاک ہوگے خوشباش ہوگے اپنے خیال پر کرے ہوگے آگے پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے کریں ویڈیو کو لائک چینل کو کریں سبسکرائب دو بہت امبورٹن ٹاپکز ہیں بات کرنے کے لیے ایک ہے نیرد جوپڑا نے پلچ کیا ارسوہ تندیم کے لیے کیوں کیا کس معاملے میں کیا اس بارے میں آپ کو بات بتائیں گے اور دوسری بات آپ سے کریں گے کہ موسیٰ نکوی کی کل ہوئی جب پاکستان سوپر لیگ کا فائنل چل رہا تھا تو اس کی سائٹ لینز میں کل موسیٰ نکوی نے چیمپینز ٹروفی کے اوپر بات کی خیر باتیں بہت ساری کی ہیں انہوں نے لیکن توڑ توڑ کے اس بارے میں بات کریں گے ورنہ یہ کیونکہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو تو موسیٰ پیپل گیٹ لوسٹ انٹو دا ٹرازیشن تو ٹرازیشن کے اندر نا جب پروپیک ٹرازیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری امپورٹن باتیں گھوم جاتی ہیں تو بڑی امپورٹن باتیں کی ہیں موسیٰ نکوی نے کل جو میں پاکستان پرکٹ بورٹ کے چیئرمن سے مانگتا ہوں ہر کسی کے اپنی خواہش ہوتی ہے لیکن ایک پروفیشنلزم کا جو محول ہوتا ہے وہ یہی چیز آپ کو ریفلیک کرواتا ہے کہ ایک سیکسیسول اورگنیز مانیج کرتا ہے so there's a very thin line between micro management and macro management جو صرف چیخنا چلانا یا ہر چیز پر تنکیت کرنا ان کو یہ شاید micro or macro management کی جو difference ہے یہ شاید سمجھ نہ ہے لیکن جو تھوڑے بہت logical or critical سوچ کو apply کرتے ہیں کسی بھی system کو better کہ under betterment دیکھنے کے لیے تو I'm sure ان کو یہ ضرور سمجھ جائے گی subject کہ what is the difference between the micro management and the macro management so ان سارے سبجیکٹ کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے عرشت ندیم اور نیرچ جوپڑا کے معاملے پر بات کرتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے ایک athlete کے لیے technically نیرچ دوست ہے عرشت کا سب کو پتا ہے ایک عزت کا دونوں کی بیچ میں relation ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے today as being of Pakistanی کہ جو ایک counterpart ہے عرشت ندیم کا ایک طریقے سے rival ہی آپ کا ہوگے نا ایک طریقے سے اس کا اپنینٹ ہے اٹھی کہ وہ آپس میں جتنے بھی اچھے بھائی ہیں جتنے بھی اچھے دوست ہیں لیکن ہے تو اپنینٹ فیلڈ کے اوپر off the field جو بھی relation ہو اپنینٹ بھی آج اپنے اپنینٹ کی حالت کو دیکھے افسوس کر رہا اور دنیا سے سوال کر رہا ہے کہ یار یہ کون سے کون کس ملک سے یہ athlete اٹھ کے آ رہا ہے جس کی نا government اس کو support کر رہی ہے جس کی ملک کے top successful business man بابا رازم ایک سنچری مارے ہیں جعوید افریدی ایک کروڑ کی گاڑی کا اعلان کر دیتے ہیں وہ ایک سو ڈیڑھ سو ہزار پندرہ سو پونٹ کی جیبلن stick کو نہیں sponsor کر سکتے یہ اس ملک کے اندر بڑے بڑے cricketers ہیں جو مہینے کے پچاس پچاس لاکھ روپے لیتے ہیں کیا وہ ایک اپنے ملک کے ایسے potential medal winner اتنے سال ہو گئے اتنے decades گزر گئے پاکستان نے کوئی Olympic medal نہیں جیتا وہ اس کو sponsor نہیں کر سکتے تو ارشد ندیم all the way he's getting support from انڈیا جہاں ہم شرماتے نہیں ہیں بولتے ہوئے کہ انڈیا نے ہم کو نقصان پچھایا پائدہ نہیں کیا فلاں نہیں کیا کمپلین کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارے ملک میں کوئی کسی کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے ارشد ندیم کے پاس ایک ہی javelin stick ہے جو انٹرنیشنل level کے اوپر complete کی جاتی ہے وہ اب sub standard ہو چکی ہے نئے آنے والے مقابلوں کے لیے especially Olympic Parish 2024 کے لیے اس کو javelin stick کی requirement ہے and he doesn't have the financial means کہ وہ اتنی مہنگی javelin stick سے practice کے لیے وہ afford کر سکے اور پھر مین مقابلوں میں الگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے افسوس تو اپنی جگہ لیکن government سے بھی سوال کریں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز government کے اوپر ڈال دیتے ہیں ہر چیز یا problem government کی تو ہے آپ کی government جو پاکستان کی government ہے وہ اپنے ملک سے بھار جاتی ہے پیسے مانگنے کے لیے ٹھیک ہے نا ادھار مانگنے کے لیے لیکن جب اس طرح کے اتھلیٹز آتے ہیں نا یہ پاکستان کا نام روشن کرنے جاتے ہیں پاکستان کی soft image کو promote کرنے جاتے ہیں جب پاکستان کی government جاتی ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھلانے جاتی ہے یہ لوگ بھی جاتے ہیں اپنے ہاتھ پھلاتے ہیں لیکن جب ان کے ہاتھ پھلتے ہیں نا تو ان کے ہاتھوں میں medals آتے ہیں اور جب وہ medals آتے ہیں تو اس سے عزت بڑھتی ہے قوم کی اس سے عزت بڑھتی ہے آپ کے ملک کی اس سے آپ کی soft image کو promotion ملتی ہے کتنی رقم ہے یہ مریم نوازہ کے prime minister بیٹھی ہیں وہ chief minister بیٹھی ہیں ان کو بھی promotion چاہیے کے پی میں وہ پی ٹی آئی کے علی امین گنڈا پور صاحب آ کے بیٹے ہیں یا سندھ حکومت کے اندر یہ اپنا مراد علی شاہ بیٹے ہیں یہ جو سی ایمز ہیں کیا یہ سب سب توپی کے سورے یہ جو آپ کے سپورٹ کرکٹر جو ہیں جو سپورٹ پرسنز ہیں ان کے پاس ہر قسم کی financial mean ہے کہ یہ کچھ دو تین یہ دو تین کرکٹر ملکے نا یہ بابرعظم ایک محمد رزان ایک شاہنچہ فریدی ملکے ہی عرشد عدیب کا پورا کام کروا سکتے ہیں اپنی ذاتی جیب سے جو ان کو فرق بھی نہیں پڑے گا ایک میچ کے لیے ایک چھکا مارو ایک سوران مکمل کرو کیڈبری والے دو لڑکیوں کی کرکٹ سپانسر کر رہے ہیں تو آپ کے ملک میں ہر چیز موجود ہے مسئلہ ہے نیت موجود نہیں ہے مسئلہ ہے یہاں کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو پیسے نہیں بھی خرچنا چاہے نا اپنا تھوڑا سے دماغ خرچ لیں یہ تو جابلن سٹکس بناتے ہیں میرے خاصے جو اولمپک لیول پر کمپیٹ ہوتی ہیں جو تیلٹ چیز کرتے ہیں ناڈک ایک برینڈ ہے جو اس کی میرے خاصے استعمال ہوتی ہے می بھی آئیم رانگ مجھے ہنڈر پرشن کنفرمیشن نہیں ہے جتنی مجھے گرانڈم ریسرٹ سے پتا چلا ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہزار پندرہ سو دو ہزار پاؤنڈ کی ہوگی زیادہ سے زیادہ پانس ہزار پاؤنڈ کی ہوگی یار مطلب ایک ملک کو ایک پوٹینشل اولمپک میڈل وینر آپ کا ہے آپ اس کے لیے چند ہزار پاؤنڈ خرچنے کو تیار نہیں ہو چلو بھار میں ڈالو اسوسییشن کو بھار میں ڈالو حکومت کو بھار میں ڈالو یہ پرویشنل گورنمنٹس کو آپ کے ملک میں بزنس میند تو موجود ہے کہ اس پورے ملک میں ایک مارکٹنگ مائنڈ موجود نہیں ہے جو کہ ارشن ندیم کا کیس پریزنڈ کر کے ان کمپنیز کے پاس جا سکے صرف یہ بتانی کے لیے کہ ارشن ندیم ورلڈ لیول کے اوپر ایک ایسا اکلیٹ ہے جو کہ اس آنے والے اولمپک کے اندر ٹاپ تھری کے اندر اینڈ اپ ہو سکتا ہے تو کیا آپ سپانسر کرنا چاہیں گے اس کو ایک کپنی شٹک ہو سکتا ہے وہی سپانسر کر دیں وہ سکتا ہے کسی کے آ سامنے ہاتھ لانی کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ جب اپنے اوپر آتی ہے تو چیخیں لگ جاتی ہیں یہ پلیئرز کے کانٹراٹ اگر ان کی اپنی مرضی کی وجہ سے کرکٹرز کے سائن نہ ہو رہے ہوں کیونکہ ان کو اس کے بیچ میں اپنے مطلب کے کلوزز ڈالوانے تھے تو فارمر کرکٹرز راش لطیف جیسے فارمر کپتان یا ٹی وی کے اوپر نیشنل ٹی وی کے اوپر آکے ان لوگوں کے لیے سب سکتو بیگس ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے سب کو پاکستان سوپر لیگ میں ایک جھٹکا پرفارمنس دینے والا جو اتھلیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اوپر ہوتا ہے سو پھر صحیح ہے کل چھداب خان نے بھی پریس کانفرنس میں بولا کل چھداب خان کی پریس کانفرنس مجھے اتنی خوبصورت لگی کہ پہلی دفعہ مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان کا کرنڈ لڈ کا کرکٹر آکے وہ بات کر رہے ہیں جو کہ بات حق اور سچ کی ہے وہ بولتا ہے پرفارمنس بری ہوگی بلکل لوگوں کو حق ہے ہمارے پر بات کرنے کا ہاں اگر پرسنل اٹیک ہوتا ہے وہ غلط ہے لیکن جتنی کرٹیسزم میرے اوپر ہوئی ہے وہ بلکل ٹھیک ہوئی ہے کیونکہ میں پرفارمنس نہیں کر رہا تھا اور جب میں پرفارمنس کر رہا ہوں تو لوگوں کی اب اگر بات آریے تو وہ سرف اس وجہ سے کیونکہ پرفارمنس ہے یہ پہلی دفعہ کوئی اتلیٹ محمد رزوان آتے ہیں یا بابر آتے ہیں یا فلا آتے ہیں یا ڈھمگا آتے ہیں ہر کوئی موئی بنایا بہت ہے ہر کسی کو میڈیا کو جواب دینا ہوتا ہے ہر کسی کو کسی سے بدلہ لینا ہوتا ہے مطلب مجھے آج ارشد ندین کی یہ کہانی سن کے صبح جو نیر صبح سے انڈیا پاکستان کے سپورٹ سرکلز میں چل رہی ہے مجھے اتنا افسوس ہو رہے دیکھ کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے یہ شرمندگی کی بات ہے بغیرتی اور شرمندگی ایسے دو سبجیکٹ ہیں جب تک آپ فیل نہ کرو نا آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے آپ جتنی بھی بغیرتیاں کرتے رہو آپ کو جب تک فیل نہ کرو نا وہ فیل ہوتی نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے کتنی بڑی بغیرتی کر دی ہے سو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی صاحب بغیرتیوں کا سفر ہے چاہے وہ حکومت کے اوپر ڈالی ہے چاہے وہ کسی انڈیویجول پر ڈالی ہے کسی سپانسر پر ڈالی ہے یا کسی میرے جیسے بندے پر ڈالی ہے ہم سب سب توبی کے سو رہے ہیں ہم سب سب توبی کے سو رہے ہیں اپنی ملکی اپنی عزت و کن کی نلامیاں لگا رہے ہیں ان کو بزاروں میں اچھال رہے ہیں یہ ٹاپک تو ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے تھا ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو پاکستان کا اتنے سالوں بات ایک ایسا اتلیت پاکستان میں پیدا ہوا ہے جو کہ اولمپک کا میڈل پاکستان کو تقریباً تین ڈیکیڈز ہو چکے ہیں اس کے بعد جتوا سکتا ہے اور وہ دردر کی ڈھوکریں کھا رہے ہیں اس کے اوپر آرٹیکل چھپ رہے ہیں اس کو اپننٹ پلیچ کر رہے ہیں حکومت سے کہ خدا کے واسے ارشان ندین جیسے اتلیت بڑے مشکل سے ڈیویلپ ہوتے ہیں بڑے مشکل سے ملتے ہیں اس کو سپورٹ کریں لانت ہے اس سپورٹ کو چلانے والوں پہ لانت ہے ہر اس پہ جو کہ اس ساری خبر کو جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی اور ان کے پاس اگر فائنینشل میلز بھی ہے تب بھی وہ سائلنٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے مطلب شرم آنی چاہیے جتنی بھی لوگ ہیں جتنی بھی وہ لوگ ہیں چاہے وہ بڑے بڑے ٹاپ بوسز ہیں یا گورنمنٹ کے اندر انڈیویجولز ہیں یا وہ سپورٹس پرسنز ہیں جن کے پاس فائنینشل مینز ہیں یہ سب کے لیے ایک بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرتا برنا ٹارگٹ کرنے کو تو دس ہزار چیزیں ہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے دس ہزار سنڈوشنز ہیں آپ کے پاس جو کہ اڈریس ہو سکتے ہیں دس ہزار آپ کے پاس ایسے رستے بن سکتے ہیں جو رستے آپ اگر ایک سنگل انڈیویجولز کے لیے بھی اسٹیبلش کرتے ہیں تو آگے چل کے آپ کو مدد ملے گی لیکن ارشد ندیم جیسا جس نے بھی ماضی کے اندر بھی آپ کو میڈل زیت کے دیئے اگر اس کی پرفارمنسز بھی آپ کا سویاوہ زمیر نہیں جگا سکیں تو پھر آپ کو کوئی بھی اچیومنٹ آپ کا زمیر نہیں جگا سکتی آپ آج اپنی ہکی کے حالات زار پر روتے ہو آج آپ اپنے سکوچ کے حالات زار پر روتے ہو لیکن اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم ہم نے کیا کی ہے ہم میڈیا کی طرف بہت آسانی سے نظر تو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں یار آپ ان کو کرکٹ کے علاوہ سپورٹس آپ ان کو مبارک بات کیوں دے رہے ہو سالوں کیا یہ پتا ہے کہ وہاں حکومت کے علاوہ وہاں اور کیا کر رہے ہیں وہاں بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں جیسے جندل گروپ ہے انہوں نے پور ایک سپورٹس آرینہ منا دیا یہ ایکلیٹس کو خود اپنے خرچے پہ ڈیویلپ کر رہے ہیں بڑے بڑے جو کہتے ہیں ٹائکونز ہیں وہ خود اپنی جیب سے پیسہ لگاتے ہیں ٹاٹا والوں کو احساس ہوا نائنٹیز کے اندر کہ ٹاٹا کی بڑی مشہور سٹوری ہے یہ ابھی کومن ویل گیمز کے اندر میں نے نیریٹ کی تھی کہ رکن ٹاٹا کو یہ بات پتا چلی کہ نہیں جی ہمارے نائنٹیز کے اندر ہماری اولمپک کے اندر اتنی بری پرکارمنس ہے اور وہ وقت تھا اور یہ وقت تھا کہ انہوں نے خود اپنی جیب سے پیسہ لگانا شروع کیا اور جب پیسہ لگاتے رہے لگاتے رہے ڈیویلپ ہوتا گیا ایونچولی حکومت کی نظر پڑی آج انڈیا کی خود کی گورنمنٹ ٹاپس کا پروگرام چلاتی ہے ملٹیپل ڈیسپلنز کے اندر سٹیٹ آف دی آرٹ فیسلیٹیز بنا کے اپنے اٹلیٹس کو دے رہی ہے اور پھر کیوں نہیں ریزلٹس ہم کی طرف آئیں گے ہم بہت آسانی سے تو یہ عمری اٹھا لیتے ہیں تم تو یوٹیوبر اس لیے بات کرو گی کہ تم کو ویوز چاہیے ہاں ویوز چاہیے بلکل چاہیے کون ہی ہم بیٹھ کے فری چیریٹی کر رہا ہے میں اپنا بیٹھ کے کہاں فری ٹائمز آیا کر رہا بلکل نہیں کر رہا اس لئے ٹائمز آیا کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے ریٹرن ملیں گے فیننچل یہ ایک ہارٹکور بزنس ہے اور اس میں کوئی ڈھکا چھوپا سچ نہیں یہ کوئی ڈھکا چھوپا سیکرٹ نہیں ہے یہ بلکل ایک بیلنٹ ٹرط ہے کوئی بھی یہ بات کرے جی میں تو سپورٹ کی خدمت کر رہا ہوں میرا قدو کوئی سپورٹ کی خدمت کر رہا ہے کوئی سپورٹ کی خدمت نہیں کر رہا سب اپنا اپنی جیب گرم کر رہے انکلوڈنگ مائی سیلف لیکن حقیقت بات وہ ہے کہ سچ تو بولو ان سارے معاملات پر تو بات کرو یہ ارشت ندین کا نیراج جوپڑا کا ٹاپک آیا ہر کوئی آئے گا وا وا نیراج تم تو بڑے اچھے دوست ہو تم نے دوستی انڈیا پاکستان کی دوستی کیا مالیج اپنگی لیکن یہ افسوس کا مقام ہے یہ کوئی انڈیا پاکستان کی مالیج اپنی کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی بریوری نہیں ہے یہ کوئی بردن ہوت نہیں ہے یہ کوئی کمرادری نہیں ہے یہ ایک شرمندگی کا مقام ہے یہ اتنی بڑی نیشن جو کہ چھپیس کٹرون لوگوں کی ایک نیشن ہے اس کے ایک اتلیٹ کے پاس جو کہ تیس سالوں تقریباً تری ڈیکٹس کے بعد پاکستان کو ایک اولمپک میں میڈل جتوا سکتا ہے 2024 میں اس کو دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑی ہیں ایک بندرہ سو دو ہزار پاؤنڈ کی جیبلن سٹک کے لیے لانا تو ان لوگوں کے اوپر جو یہ پورا کاروبار چلاتے ہیں اور ہمیں ہر جگہ ہر جگہ ہر کونے پہ زلیل کراتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کا point of view بھی جاننی کی کوشش کرتے ہیں پھر اپنے اقلے topic کو بھی جم کرتے ہیں sir i don't know why پاکستان youtube keep comparing PSL with IPL let's say IPL destroying یہ کس نہیں کیا میں نے تو کوئی پاکستانی youtuber کو نہیں دیکھا آپ نے دیکھا نیلیش تو مجھے بھی please وہ ویڈیو شور کیجئے جے شاہ اتنا فارغ ہے کہ اس کو صرف پاکستان cricket board کو تباہ کرنے کے علاوہ اور زندگی میں کوئی کام نہیں ہے میں تو آپ لوگ ابھی بہت پہلے خبر دے چکا ہوں بھائی جے شاہ نومبر کے اندر ICC کا chairman مننے جا رہا ہے and he will be the youngest chairman اس کا vision کہیں اور ہے اس نے جو achieve کرنا تھا وہ کر لیا اس نے achieve as being a general secretary of BCCI he has laid a foundation for himself to be the next ICC chairman تو مجھے تو نہیں لگتا کہ جے شاہ اتنا فارغ ہے کہ وہ پاکستان cricket board کو یا پاکستان cricket کو تباہ کرنے کے سہادہ دن plan بناتا رہتا ہے اس کا ایک اپنا vision ہے جو وہ achieve کرنا چاہتا تو وہ achieve کر چکا ہے جو جو promises اس نے layout کیے تو وہ layout کر چکے ہیں لیکن میں نے کسی youtuber کو PSL IPL compare کرتے بھی نہیں دیکھا یا یہ بولتے بھی نہیں دیکھا PSL is better than IPL لیکن نیلش میں as a viewer بھی آپ سے complain کروں گا کہ as a viewer بھی اگر آپ لوگ کو کوئی content بناتا ہے اور آپ لوگ اس content کو serious لے رہو تو پھر غلطی آپ کی بھی ہے one should know PSL اور IPL کا کوئی comparison نہیں اور PSL versus IPL کی بات کیا کر رہے ہو IPL کا کسی سے کوئی comparison نہیں ہے cricket ecosystem کے اندر ایسی کوئی league نہیں ہے جو IPL کے قریب بھٹکتی ہے IPL کی ایک اپنی individual identity ہے مطلب جو T20 World Cup ہوتا ہے اس کی جو financial figures ہوتے ہیں میں یہ نہیں بات کر رہا کہ اس میں nations complete کرتی ہیں میں financial value کی بات کر رہا ہوں جو ICC کا most prestigious tournament T20 format میں جس کو کہتے ہیں T20 World Cup اگر اس کی میں financial values نکال اور IPL کی financial value سامنے ایک دوسرے سے compare کروں تو IPL کا comparison T20 World T20 T20 World Cup سے بھی نہیں ہوتا کیونکہ IPL کی جو financial figures ہیں وہ sky rocket آئیں IPL zone میں آ چکا ہے جہاں NFL NBA baseball leagues اور EPL English Premier League ان سے complete کرتا ہے بھائی یہ معاملہ ختم ہو چکتا اگر بنا بھی کسی کا کسور نہیں ہے میرا بھی کسور ہے کچھ جو مشہور sports persons ہمارے ملک چنچ ونندوں کبھی کسور ہے formal grids کبھی کسور کبھی کسور ہے business tycoons کبھی کسور 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 air on air یہی تو مسیبت ہے کہ things are not changing people are not interested to change the stories the narratives they are pretty happy with whatever it have all all wie paakistan not watched PSL it is due to mismanagement and not proper publicity PSL used to be second best league watched many aspects اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو کروں گا آپ پاکستانس اوپر لیگ کے اوپر سمب کرنے کے لیے اس کا ضرور انتظار کیجئے گا اس میں میں سارے یہ سبجیکس کو ڈسکس کروں گا بڑے کھل کے روشن کہتے ہیں علی بھائی اینی انسائیڈ انفرمیشن بیدر شاہین مل بیدر کیاپٹین ٹی ونڈی ورلڈ کب دیکھیں جی پوچ کے لیے بہت سارے نام ہیں انٹرسٹڈ اس فر کوئی بھی نہیں ہے باچی چل رہی ہے شین واتسن کا سلسلہ تو آپ سب کو پبلک میں پتا ہی ہے لیکن بیک اینڈ پر مائی کیسن سے بھی بات ہوئی ہے بیک اینڈ کے اوپر آپ نے ڈین ان سیمی سے بھی ڈسکشن کی ہے بیک اینڈ کے اوپر میں ایک اور نام لیتا ہوں جو کہ پبلک سائز نہیں ہوا آپ نے جسٹن لنگر سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے ان ساری کنوزیشن کو لیڈ کر رہا ہے وہاں بریاس بہت اس کے اوپر ڈیٹیل انفورمیشن ہے میں رات کو ایک ویڈیو کروں گا آپ کو ساری ڈیٹیل میں خبریں بتاؤں گا کپتان کا چینج ہونا یا نا چینج ہونا یہ ڈیسائیڈ کرے گی سیلیکشن کمیٹی اور آنے والا کوچ شاہین کی کپتانی اس سکھ سیکیور ہے اس کے اوپر کوششن مارک ہے رزوان یا شداب اس کے اوپر بھی کوششن مارک ہے یہ آنے والا وقت اس سائیڈ کرے گا لیکن جو اس کرن سٹائننگ ہے ان سارے افیرز کی وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں روشن ضرور بتائیں گے علی بھائی اماد اب واپس لے گا ریٹائرمنٹ دیکھیں منپری مر جارہا اماد صرف اسیس قویٹ کر رہے ہیں کہ اینیون فرم پی سی بھی جو کہ چیزوں کا رسپونسیبل ہے جو آنے والے دو چار دنوں کے اندر پچھر کلیر ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر اماد وسیم کا سفر ہوگا ریٹائرمنٹ واپس لینے گا انہیون بھی درافٹڈ باک انٹو دا پاکسن سکورڈ اور موسٹ پولی جو اٹھارہ اپرل سے نیوزرینڈ کے خلاف جو سیریز ہے وہاں اماد وسیم آپ کو نظر آ سکتے لیکن اماد وسیم کو بھی تھوڑی سی فلیکسلپیٹی دکھانی پڑے گی اماد وسیم اگر صرف یہ چاہ رہا ہے کہ وہ نواز الدین صدقی بن جائے اور وہ صرف آ کے بولے کہ جو آئے گا وہ میری چوکٹ پہ آ کے بیٹھے گا اور سٹا تکل اس نے ویسی مار لیا ہے سو اماد وسیم کو بھی نا دیکھو جب ایک سفر ایک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا اور اس کو رشتے کو امنٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے دو قدم آگے والا بڑھائے گا دو قدم آپ بڑھاؤ گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے قدم وہی بڑھائے گا اور آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو گے دو قدم آپ کو بڑھانے ہیں دو قدم آگے والے کو بڑھانے ہیں سامنے والے کو بڑھانے ہیں تب ہی معاملہ سالف ہوگا دوزار چودہ سے بہلے ہمارا یہی حال تھا I think people should step up in range front from their own for our shirt that's how big business and sleeping government will wake up absolutely یہی ہونا چاہیے دیکھیں اگر میٹل آئے گا تو کسی سپورٹ بورٹ کا تو نہیں ہوگا پورے ملک کا ہوگا تو اگر پورے ملک میں کوئی اور تھوڑا سا اپنی سوئیوی روک کو جگا سکتا ہے تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کنگال ہو بیسے تو یار دنیا کی نظر میں جو آپ کو اکنومک حالات دکھتے ہیں وہ ایسے دکھتے ہیں کہ کھانے بھی نہیں ہو بیسا نہیں ہوگا بیسے لوگوں کو بولتا ہوں صرف ایک دفعہ لاہور کا وزٹ کر لو یا اسلام آباد کا وزٹ کر لو ان پوش لوکالٹیز میں ایک دفعہ چلے جاؤں جب آٹاٹ کنال کی کوٹھیاں دیکھو گے اور آٹاٹ کنال کی کوٹھیوں کے اندر اٹیلین ماربل اور سپینش ماربل اور کہہ کہتے ہیں اپنا بہار سے آئے وے بواشروم سینیٹری فٹنگز دیکھو گے تو دماغ پھٹکے بہار آ جائے گا اور بولو کہ یہ کون سا پاکستان مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ جو ارشت کا مسئلہ ہے نا یہ ایک منٹ کی مہار ہے ایک منٹ کی پاکستان میں ایسے ایک لوگ نہیں ہے ایک کڑوڑ لوگ ہیں جو کہ ایک منٹ میں ارشت کا مسئلہ سول کر سکتے لیکن جب تک روئے گا نہیں گائے گا نہیں یومیلیٹری ان اینگل نہیں ڈیویلپ ہوگا جب تک کوئی آگے نہیں بڑھے گا لرننگ قرآن کہتے ہیں سائی مییوک کے بارے میں کیا خیال ہے ورلڈ کر سپورٹ میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جی میں بالکل ان کو دیکھ رہا ہوں اور اب تو سائی مییوک کے ساتھ آپ کو ایک بار فائدہ ہو چکا ہے کہ سائی مییوک نے اس پی ایس ایل میں جس طرح آپ کی بولنگ کو ڈسکور کیا ہے زبردست زبردست ایک اس نے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے سو وائی ناوٹ دیکھیں سائی مییوک جیسے پلیئروں کو محمد آبن نے ایک انٹرویو دیا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہتے ہیں ایک بیٹر وہ ہوتے ہیں مسئلہ ایک بولر کے اگر آپ پوائنٹ ویو سے سوچو کہ سائی مییوک ایک ایسا بیٹر ہے یا دیویڈ وارنر ایسے بیٹر ہے ایسے بلے بات ہیں کہ بولر ان کو بول کرتے ہیں اگر اس کو میں نے ہلکا سا رون دیا ہلکا اس بول میری چھوکی میرا ٹارگٹ سے نیچے گئی تو یہ مجھے اتنا لمبا چکہ ہوا رہے گا کہ میری لائنو لند برا دے گا اور پھر میں ماں مار کھا سکتا تو بیک جو بولر ہوتا ہے وہ ہمیشہ on its toe رہتا ہے and it is coming from محمد آمیر who has بول to big big players in his career دوہزار آٹھ نو سے لے کے محمد آمیر نے بڑے بڑے بیٹر کو بولنگ ڈالی ہے اور اس کی طرف سے سائیم ایوب کیلئے پریز آنا کہ سعید انبار اور عمران نظیر کٹیگری کیلیبر کا یہ پلئر ہے کہ بولر تھوڑا سو خوف زدہ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے تھوڑی سی لائن اس کے اوپڑ چوکی نہ یہ میرا ہنشہ نشر کر دائے گا سائیم ایوب بیلڈن ٹو ہے میں بالکل ان کو دیکھتا ہوں آنے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہیں اور ایک بہت ہی پاکستان تھی ایسٹ بن سکتے ہیں پلس سب سے بڑا فائدہ اس کی بولنگ کو ہوگا پاکستان کو جس طرح اس نے بولنگ کرنا سٹارٹ کی ہے اور یہ نہیں کہ صرف بولنگ ہو رہی ہے وہ بولنگ ایفیکٹیب بھی ہے پرفورمنس بھی اس بولنگ میں دکھ رہی ہے تھرہٹننگ بولنگ دکھ رہی ہے تو پاکستان کے لئے گود نیوز ہے کہ سائیم ایوب کی جو دسکوری as a bowler ہوئی ہے اس ٹارنمنٹ کے اندر and he can be a potential or wonder for پاکستان that is something very heartening اور that can help پاکستان a lot پھر آگے بڑھتے ہیں موسیٰ نکری چیرمن پی سی بی کی ہوسٹنگ چیمپیانز ٹوفی کے اوپر کل انہوں نے اپنی beans کو ریویل کیا یار ایک بندے کی نا اس بندے کی مجھے نہیں پتا ایک آگے چل کے کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا لیکن مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کیونکہ ہم انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں چیمپیانز ٹوفی پاکستان نے host کرنی ہے اب یہ topic آئے گا تو آپ لوگ نہ آگے دیکھو گے نہ پیچھے دیکھو گے نہ اپنا دماغ کا استعمال کرو گے نہ اپنی کاروں اور آگوں کا استعمال کرو گے اور شروع ہو جاؤ گے نہیں ہو سکتی ہم نہیں آئیں گے یہ نہیں ہوگا پاکستان والے یہاں سے کریں گے یہ تو ہوگا تو یہ ہی ہوگا diplomatic relations ہوتے ہیں موسیٰ نکری کی کل کی press conference ضرور سنیے گا چیمپیانز ٹوفی کے سبجیکٹ ہوتا I absolutely loved what he had to say یار اس بندے نے وہ بات کیے اس کو اپنی بھی standing پتا ہے اس کو اپنی government کی standing بھی پتا ہے اس کو انڈیا پاکستان کی بیچ کے حالات کی standing بھی پتا ہے اس کو جو آپ کی board کی relationing ہے یعنی PCB کی جو بی سی 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 ریلیشنگ ہے اس کی بھی reality پتا ہے اس بندے نے اتنی neutral بات کیے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم چیمپیانز ٹوفی پاکستان میں ہی کرائیں ابھی تک conversation on point ہے ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں ہماری پوری کوشش ہے یہاں کریں کل اسے stadiums کس طرح اپگریڈ ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو سب کچھ reveal کر رہی ہے میرے خال سے یہ جب جیسی series ختم ہوگی نیوزیلینڈ والی کراچی لاہور انراولپنڈی یہ تینوں ground اکھڑ جائیں گے ان تینوں groundوں میں working شروع ہو جائے گی چیمپیانز ٹوفی سے پہلے دسمبر میں سارے projects دے دیئے گئے ہیں کہ by the end of December یہ سارے projects complete ہوں گے کتافی stadium کو two tire کرنے کی بات کی جاری ہے بہت کم time ہے اور بہت changes required ہیں تینوں stadiums کے اندر سب سے پہلے لاہور میں کام start ہوگا پھر کراچی اور آولپنڈی میں next phase میں کام start ہوگا تو اس کے tender vendor یہ ساری چیزیں جو ہونا تھا وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں بس by the time یہ نیوزرینڈ کے سیریز ختم ہوگی اور آپ کو کام ہوتا ہے ان تینوں stadiums میں نظر آ جائے گا لیکن چیمپیانز ٹوفی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے ابھی ICC کی میٹنگ ہوئی ہے دبائی میں کل محسن نکوی نے یہ بھی ریویل کر دیا کہ جے شاہ کے ساتھ بھی off the record بات ہوئی اور جے شاہ سے بھی کافی اچھے cordial relationship established ہو رہے ہیں محسن نکوی is a smart operator he is someone جس جو ایک corporate قادمی ہے چینل کو run ٹی وی نیٹ وک کو run کرتا ہے جس کا اندر multiple چینلز ہے تو اس کو challenges پتا ہے کہ challenges اس وقت ہیں کیا media narrative بنتا ہے لیکن محسن نکوی کی position as being a Pakistan cricket board chairman and being an interior minister of Pakistan میرے خالد سے کافی حد تک جو اس کی جو وعدے ہوں گے یا اس کی جو بات کی ویلی ہوگی وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہاں ہو سکتی ہے if he is confirming اور if he is promising something to their counterpart تو وہ ایک ایسی ہے کہ وہ double entity انٹینئر منسٹری بہت بڑی position ہوتی ہے اور جب بھی یہ بڑی ٹیمیں آتی ہیں جب security involve ہوتی ہے تو انٹینئر منسٹری کا بہت عمل دخل ہوتا ہے تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان cricket board کے chairman کے پاس یہ dual responsibility ہے تو وہ جو چیزوں کو ایک دفعہ plan out کرے گا جو ان کے سامنے بات کرے گا جو provinces کرے گا وہ اس کو پورا کٹنے میں کامیاب رہے گا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ champion trophy کا معاملہ بہت دور ہے بہت خبریں اٹھ رہی ہیں کہ UE میں shift ہو جائے گا جو already hybrid model establish ہوا ہے اس کے تحتی ہوگا انڈیا UE میں matches کھیلے گا پاکستانے matches پاکستان کے اندر ہوں گے بہت ساری باتیں انڈین میڈیا میں بھی develop ہو رہی ہیں اور natural سی بات ہے انڈین میڈیا سے کہہ رہا ہے کہ UE میں ہوں گے انڈیا کے matches پاکستان میڈیا definitely اس کو debunk کر رہا ہے یہ ایک common sense ہے یہی ہوتا ہے ہمارے بغیر کسی آپ کو ایشیا کا پیم میں نے بتایا تھا بہت سال لوگوں نے انڈین میڈیا سے بتایا تھا hybrid model ہوئی نہیں سکتا but I was the only one who came here who confirmed you کہ hybrid model ہوگا اور eventually پھر وہ hybrid model آپ کے سامنے نظر آیا جب میں نے hybrid model کی خبر دیتی لوگوں نے مجھے بھی بہت گلیاں دیتی تجھے کیا پتا تو کیا ہے تو کیا نہیں ہے but eventually اللہ نے اوپر حضت رکھی اور پھر معاملہ آپ لوگ کے سامنے reveal ہوا کہ hybrid model approve ہو گیا اب یہ معاملہ صرف لفظوں کے حد تک نہیں ہے کیونکہ موسیل نکوی نے بھی کل بڑا calculative اس کے اوپر بیان دیا اسے کوئی straight forward digit بیان نہیں دیا نہیں ہوگا تو یہ ہی ہوگا پتا کی لکیر ہے تم اس طرف یا ہم اس طرف اس نے کوئی اسی statement نہیں دی اسے بہت logical statement دی ہے کہ انشاءاللہ we will be trying our level best کہ ادھر ہی ساری چیزیں معاملات ہو there is no way ابھی تک ایسی کوئی discussion نہیں ہے کہ انڈیا کے matches کو باہر لے جائے جا سکے کیونکہ ICC کا tournament ہے سو بہت ساری چیزیں due course کے اندر پتا چلیں گی کہ due course کے اندر معاملات کس طرح تیہ ہوتے ہیں لیکن ایک بات تو ابھی تک تیہ ہو چکی ہے کہ ایسی کوئی حالات نہیں ہے کہ وہاں انڈیا کی طرف سے منع ہو چکا ہے یا پاکستان کی طرف سے ایک ایسا کوئی crucial stance لے لیا گیا ہے جس پہ یہ بول دیا گیا کہ نہیں ہوگا تو یہ ہی ہوگا ورنہ پورا move out کر دیا جائے خوزن نقفی سے مجھے کافی امیدیں ہیں ایک smart operator ہے ایک intelligence اور ground realities کو سمجھنے والا ایک individual ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بیٹر طریقے سے اس معاملے کو handle کرے گا لیکن وہی والی بات ہے کہ میں تو ایک طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات کو accept کر لینا چاہیے نہ جیشاہ کا اس میں کوئی لینا دینا ہے نہ بی سی سی آئی کا کوئی لینا دینا ہے ہم جو پاکستانی ٹرکٹ وورڈ ایک اور طریقے سے بھی handle کر سکتے ہیں میں پاکستان point of view سے بات کر دوں کہ why not پاکستانی government gets into a dialogue with Indian government and try to solve this کیونکہ eventually یہ Indian government نجازت دینی ہے دیکھو آپ جیشاہ کو blame کرنا چاہو کر دو آپ جیشاہ کو villain منانا چاہو villain بنا دو لیکن at the end of day جیشاہ بھی ایک messenger ہے Indian government جہاں پاکستان کا معاملہ ہوتا ہے جہاں پاکستان آنے یا پاکستان cricket کھلنے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ he's just a convenient وہ ایک middle man جو کہ اپنی government سے narrative لے گا وہ narrative کو آگے والی party کو بتا دے گا کہ بھائی میری government نے یہ بولا ہے آپ کے ساتھ cricket کھلنے کے لیے آپ کے ملک میں آنے کے لیے آپ کو ہمارے ملک میں آنے کے لیے whatever the case scenario جیشاہ کو villain منا دینا یا بی سی سی کو villain منا دینا مجھے لگتا ہے یہاں پاکستان cricket board بھی اپنی غلط جگہ پہ energies کو waste نہ کریں کیونکہ اگر آپ بی سی سے ایسے بار بار بات کروگے بی سی سے آپ کو یہی بولے گا جو ہماری government نے بولا جو ہماری government نے بولا اکلمندی یہی ہونی چاہیے کہ اس وقت آپ کو شباز شریف کو اس dialogue کے اندر involve ہونا چاہیے directly with the premier of indian india as a country which is PM نرندرہ موڈی اور اگلی حکومت بھی unique ہی ہے تو آپ کو ان کے ساتھ یہ establish کرنا چاہیے dialogue رادہ دن کہ موسیم نکوی یہ dialogue establish کرے جے شاہ کے ساتھ پھر وہ پہلے اپنا dialogue set up کرے پھر اس dialogue کے بعد جے شاہ وہ message لے کے جائے پھر اس کو ہاں یا نہ ملے تو یہ بڑا لمبا راؤٹ ہے اس سے بیٹر ہے کہ شباز شریف اگر واقعی ایک soft image پاکستان کی promote کرنا چاہتے ہیں اور champions trophy پاکستان میں لانا چاہتے ہیں جو کہ economic boost بھی دے گا پاکستان کو جو کہ ایک soft image boost بھی دے گا پاکستان کو تو سیدھا سیدھا phone اٹھائیں نردرمودی سے بات کریں اور پھر اس کے بعد یہ relationing اس level پہ establish کریں کیونکہ اس level پہ نہیں ہونے ساپھ اور cdc بات یہ ابھی تک champions trophy کے update میں نے کہا آپ لوگ شیئر کریں اب hybrid ہوگا ue میں ہوگا پاکستان میں ہوگئے تو جب وقت آئے گا اس کو بڑ ضرور بات کریں گے لیکن جو update تھی میں نے سوچ آپ لوگ شیئر کیجئے cricket with اسماعیل کہتے ہیں میں fans کو بھی کسور وار سمجھتا ہوں اتنے cricators کے individual worship کرتے ہیں trend چلاتے ہیں پر ہمارے ملک کی پرائیٹ ارشت کے لیے ایک trend پر نہیں چلا سکتے بلکل صحیح بات کہہ رہے اس میں ہم سب شامل ہیں اس میں کسی ایک کا کسور نہیں ہے when do you see شاہین in next five years with his performance is on decline don't know who is his mentor ابھی کچھ اکھاڑا نہیں ہے اسمان پہ بھائی اگر شاہین صاحب نہیں سمجھے نا تو جتنی جلدی وہ اسمان پہ چڑھے نا اس کی ڈبل تیزی سے وہ زمین پہ آکھے موہ کے بھل کریں آلی three questions can player be allowed to smoke inside dressing group answer is no can explain briefly about the stop clock rule stop clock rule ہے اگر آپ seconds cross to پہلی warning پہلی 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 with all due respect to you Ali as long as the K is issued by the all and sundry in Pakistan like a broken and cricket board کو اندر بھٹکنے نہیں دینا چاہیے جو بھی یہ کرتا اس کے لیے ہو چاہیے دیکھیں میں یہ بات بہت کرتا ہوں criticism ہمارا حق ہے میں اگر کسی ایک player کی performance کو critic کرتا میرا ذاتی opinion ہے میرا یہ right ہے کہ مجھے freedom of speech ملے اپنے opinion کو voice کرنے کی وہ بھی اپنے platform اپنے لیکن اگر official press conferences میں official کوئی اس طرح کرتا تو اس کو cut out کرنا چاہیے اس system سے کسی کو personal attack کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے بہت دفعا پاکستان ہارا ہے بہت دفعا ہمیں غصہ چڑھا ہے لیکن not once ان تین سالوں میں آپ شریف establishment has to take a main role whatever it is what I'm trying to say establishment kare x y z but you got my point na pcb bc se hai diyalog na kare championship to better it will only waste our time top level bosses kare وہ ہی ہاں یا نہ ہوں so you got my point what I'm actually trying to who is the most impactful player in PSL 9 run wise to because he created more impact than bava although he runs has better he has been he has than impact so that is actually the difference but now player of the tournament all the way I get to PSL his reason is that why he has he has and this is why he has got that award Ali bhai he discussion he is this is an IC event کیونکہ ہم ہلکے ہیں اس سے بڑا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس لیے ہو رہی ہے اس لیے دسکشن کیونکہ ہم ہلکے ہیں نکل کہنا لیے بھائی مجھے لگ رہا ہے پاکستان کرکٹر کے پاس ہی جانا ہوگا کون اس میں بھی کون نکل جانے میں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اس میں بھی کون کیونکہ ابھی ایک فورمر کرکٹر کا آپ کر کے دیکھ چکے ہیں جب فورمر کرکٹر آکے کوئی چینج کرنے کی کوشش کرتا تو پلیئر اس کے جو پرنٹ پلیئر ہے جو کھل رہے ہوتے ہیں جن کو ان کی کمفرٹ پوزیشن سے ہٹایا جاتا ہے پھر وہ کس طرح بجاتے ہیں ابھی محمد رزوان سپائیاں پیش کرنے کہ میرا کہنے کا تو مطلب بلکل نہیں تھا کہ سائم اور میری اور بابر کی جوڑی توڑ کے نقصان بچائے میرا کہنے میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا لوگوں نے سمجھا کچھ اور یہ ہمیں سمجھانا نہیں چاہ رہا تھا جو سٹیٹمنٹ محمد رزوان نے دی تھی نیوزیلینڈ کے اندر اس سٹیٹمنٹ کے اوپر یوٹن مار لیا تھا ایک ہمارے جاننے والے ہیں عمران صدیقی کراچی کے جنرلس ان کو انٹرویو دیا ہے جو بولا نہیں نہیں میرا کہنے کا مقصد نہیں تھا میرا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا میرا کہنے کا مقصد تھا پاکستان چار میچز ہار گیا وہ نقصان ہوا ہم سب کو بتایا آپ کا کہنے کا مقصد کیا اب آپ یوٹن مار جب آپ کا ایک سیلفش ایٹیٹیوڈ دنیا کے سامنے نظر آ گیا کہ آپ اوپر سے نیچے ہوترنے کو تیار نہیں ہو اور اگر وہ پاپومنس نہیں آئی تو آپ نے ڈیسیجن جو کام شراب خان نہیں کیا تھا جس کے اوپر اس کو بہت پرٹسزم ملا تھا دبائی کے اندر جو اس نے وہ بات کی تھی میں تو صرف وزیر ہوں اور یہ ہوں اور دیکھیں بابا رزان کو بٹھا دیا تو نقصان ہو گیا وہی ملتی جلتی بات آپ نہیں کی تھی اب آپ کو بھی احساس ہو گیا وہ بات غلط تھی تو آپ بیٹھ کے پی ایسل میں آپ صفائیاں بیش کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ بہت آسان ہوتا ہے لولی پو کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں وہ تھا جب آپ پکڑے جاتے ہو تو پھر آپ بولتے ہو نہیں 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 آپ غلط سمجھے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا تو خیر اینیویس بابا کچھ کہا سنا غلط لگا ہو تو معاف کیجئے گا بائے بائے